اینڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو اس ویڈیو میں تیرمی صدی کی بات ہوگی آج کی اس ویڈیو میں بات یہ بھی ہوگی کہ اس سیریل کے ذریعے ترکی کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ترکی کے کیا منصوبے ہیں اس سیریل کو اب پبلش کرنے کے پیچھے یہ سیریل انگلیش میں تھا یہ سیریل ترکی کی زبان میں تھا اس کے بعد یہ سیریل پاکستان میں اردو میں ڈپنگ ہوا اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے رمضان سے یہ سیریل پبلش کیا جائے گا یعنی کہ ائر کیا جائے گا حالانکہ یوٹیوب پہ بھی اس کے سیزنز آپ کو ملتے ہیں اور لوگ اس سیریل کے دیوانے بھی ہو رہے ہیں تو ہم بات کریں گے اس سیریل کی سے زیادہ اس سیریل کی بیس کی ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے اور لوگوں کی جن کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس سیریل کو لے کے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہوں گی اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پریز اسے سسکرائب کر لیں تیر بھی صدی میں جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولیے کہر برپا رہے تھے خون کر رہے تھے خون پھیلا رہے تھے قتل و غارت پھیلا رکھی تھی اس وقت یہ کردار جنم لیتا ہے کوارین قبیلے پر بھی منگولیوں نے حملہ کیا منگولیوں اور تاترین جو تھے ان کا ہر جگہ دب دبا تھا جب اس قبیلے پر حملہ ہوا ہم آپ کو بتا دیں اس قبیلے کے سردار کا نام سلمان شاہ تھا اور سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے جن میں تیسرے نمبر کے بیٹے کا نام ارتوگل غازی تھا جس کے اوپر یہ سیریل بنا ہے جس کے اوپر یہ سیریز یہ ڈراما بنا ہوا ہے سلمان شاہ نے یہ فیصلہ کیا جب ظلم بڑھ گیا تو خاندانوں کے ساتھ قریب پانسو خاندان تھے کہ اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا راستے میں ایک حادثہ ہوا اس حادثے میں سلمان شاہ کی موت ہو گئی سلمان شاہ کی موت کے بعد لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قبیلے کا سردار اب ارتوگل غازی کو بنا دیا جائے آگے جا کے اور ڈیویزن ہوئے اور اس کے بعد ارتوگل غازی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر وہاں سے چلے گئے یعنی کہ اور جگہ ڈیوائٹ ہو گئے راستے میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر دو جنگیں لڑ رہی ہیں سلطان علاؤدین اور دوسری جنگ جس سے ہو رہی تھی وہ تاتاری ہی تھے غصہ بہت تاتاریوں مگولیوں کو لے کر تو ارتوگل غازی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہارنے والی کا ساتھ دیں گے یعنی کہ چار سو چوبیس لوگ جو سلطان کے ساتھ تھے جو سلطان علاؤدین کے ساتھ تھے یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ مل کر تاتاریوں پر ایسے حملے کیے ایسے وحشی حملے کیے کہ ان کے پاؤں اکھیڑ دیے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے ارتوگل غازی کی بہادری دیکھ کر سلطان علاؤدین کو بہت اچھا لگا انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور ان کو ایک قبیلہ بھی دے دیا گیا اس زمانے میں ارتوگل نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند ہے ایک پورا چاند ہے اور ایک پیڑ ہے جو پیڑ کی شاخے اس چاند کے ہر طرف پھیل لئی ہیں جب اپنے مرشد سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ خواب اچھا ہے اس خواب کا مطلب ہے کہ تم اور تمہارے خاندان کے لوگ بہت زیادہ آگے جائیں گے اور وہ حکومت کریں گے اور ان کی حکومت کا دائرہ بہت بڑا ہوگا پھر کیا تھا یہ خواب کی تعبیر سچ ہوتی گئی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ جنگیں جیتے رہے اور علاقے ارتوگل غازی کے قبضے میں آتے رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ چالیس سے زیادہ کنٹریز ان کے پاس تھیں جب ارتوگل غازی موت کے قریب پہنچا ہے تو بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا وہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام تھا عثمان جس کے اوپر یہ سیریل کے بارے میں آپ کو عثمان کے بارے میں بھی بات کی جائے گی ہم لیکن آٹومن ایمپائر کی بات کر رہے ہیں تو عثمان نے یہ فیصلہ کیا کہ خلافت دوبارہ شروع کی جائے دوبارہ خلافت کا راج ہو اس نے بھی اس خواب کی تعبیر کو آگے بڑھایا اور ایک کے بعد ایک ملکوں کو جیتنا شروع کر دیا ہلکے ہلکے جب یہ جنگیں جیتے رہے اپنا دہرہ بڑھاتے گئے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اتنی پاور تھی کہ خانہ کعبہ اور مدینہ کا قبضہ بھی ان کے پاس تھا یعنی کہ خانہ کعبہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا آج بھی تو یہ سعودیوں کے پاس ہے آج بھی اگر سعودی کچھ چاہتے ہیں یا خانہ کعبہ میں کوئی نقشے میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں جب پرانے پتھر وہاں سے توٹتے ہیں تو آج بھی ترکی ان پتھروں کو بقاعدہ پلین سے لے کر اپنے ملک واپس جاتا ہے یعنی کہ وہ یہ بتانی کی کوشش کرتا ہے اپنے ترکی کے لوگوں کو کہ ایک وقت خانہ کعبہ کا کنٹرول ان کے پاس تھا خانہ کعبہ میں جو لوگ حج کرنے اور عمرہ کرنے آتے تھے ان کی مہمان نوازی یہی لوگ کرتے تھے ورلڈ وار فرسٹ شروع ہو گئی اس دوران ورلڈ وار فرسٹ میں کئی کنٹریز ڈیوائیڈ ہوئیں برطانیہ کے ساتھ بہت سی کنٹری تھی جیسے رشیہ تھی ان کے ساتھ اٹلی تھی فرانس تھا جرمنی آٹومن ایمپائر کے ساتھ تھی جرمنی اور واقعی جو ملک تھے انہوں نے لڑائی لڑی تین سال تک تو یہ جیتے گئے لیکن ان کے بعد ان کے پیر اکھڑنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد ان کو شکست حاصل ہونے لگی جرمنی نے یہ بات آگے بڑھائی کہ جنگ کو روکا جائے اس خون خرابے کو روکا جائے تو بہت سارے فیکٹ ہوئے یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اگر ان سارے فیکٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن سب ایک ٹیٹریل لسین کے ہم بات کرتے ہیں جو پیکٹ ہوا تھا اس میں کافی زیادہ پاور ٹرکی کی ختم کر دی گئی یعنی کہ ٹرکی اب کبھی خلافت کی بات نہیں کریں گے ترک کبھی خلافت کی بات نہیں کریں گے ترک اپنے ملک سے کبھی تیل نہیں نکالیں گے اگر ان کو تیل کی ضرورت ہوگی تو وہ تیل بہاری ممالک سے خریدیں گے لیکن کبھی وہ اپنے لیے آئل ڈیرل نہیں کریں گے اس سے ترکی کافی کمزور ہو گیا تھا ترک کمزور ہو گئے تھے اور یہاں تک ان سے کہا گیا تھا کہ عربی میں اب کبھی بھی یہاں آزان نہیں ہوگی اس طرح کے پیکٹ میں ترکی پھر سکا تھا لیکن اس وقت موقع کی نزاکت یہی تھی پیکٹ پر سائن کرنا تھا اور ہم آپ کو بتا دیں فوسپورس کی ہم بات کر رہے ہیں ایک بندرگاہ ہے انٹرنیشنل بندرگاہ اسے بنا دیا گیا تھا یعنی جو بھی پانی کے جہاز وہاں سے گزریں گے اس کا ٹیکس یا فیز ترک یعنی کہ ترکی نہیں لے سکتی ہے تو اب سیریل کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں اور دو منٹ میں اس ویڈیو کو ختم بھی کرتے ہیں کہ اب اس سیریل کو دکھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے تو اس سیریل کو دکھانے کا مقصد سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گا کہ یہ پیکٹ جو تھا یہ سو سال کے لیے تھا یہ پیکٹ صرف سو سال کے لیے تھا انیس سو تئیس میں یہ پیکٹ شروع ہوا تھا یعنی کہ دو ہزار تئیس میں یہ پیکٹ ختم ہو رہا ہے یعنی کہ دو ہزار چوبیس تک یہ پیکٹ ختم ہو جائے گا تو اب یہ پیکٹ ختم ہو جائے گا تو ترکی کیا دوبارہ یہ منصوب پالہ آئے کیا دوبارہ یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے سیریل کے ذریعے کہ ایک وقت مسلمان ایک تھے یا ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سیریل میں ان کرداروں کو دکھا رہا ہے ان کرداروں کی بہدوری کے بارے میں بتا رہا ہے تیرونی صدی کے بارے میں بتا رہا ہے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس وقت مسلمان ایک تھے جب مسلمان ایک تھے تو کس طریقے سے آٹومن ایمپیر کا قبضہ میں راج کیا تھا اور اسی لیے یورپ جیسے ممالک کے پیٹوں میں درد ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ملک ہے جن میں اپنی بادشاہت ہے جیسے سعودی عرب کنگ سعود کا خاندان یہاں آیا تھا اور سعودی عرب بسا تھا اور افخانہ کعبہ کا کنٹرول ان کے پاس ہے تو اب ترکی کے کیا منصوبیں ہیں اور آگے جب میں ویڈیو بناوں گا یا اس کا سیکنڈ پارٹ بناوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ریاکشن میں یعنی کہ جو دوسرے ممالک ہیں یورپ ہے یا وہ ممالک ہیں جہاں بادشاہت ہے وہ بادشاہت اپنی کھونا نہیں چاہتے جو پوزیشن ان کو ملی ہے وہ پوزیشن کھونا نہیں چاہیں گے تو وہ اس کے عوض میں کیا ریاکٹ کریں گے تو آگے اس ویڈیو میں آپ بنے رہیے جو اس کے میں پارٹس بناوں گا اور پارٹس کو ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ترکی کیا سوچ رہا ہے اور ترکی کے سوچ کے پرے جو ایروپیان ممالک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں یا ان کے آنے والے قدم کیا ہو سکتے ہیں پھر کسی اور انفرومیٹیف نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے اگر آپ کو میری ریسرچ محنت پسند آ رہی ہے تو پلیز اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دور تک شیئر بھی کریں جہن